بڑے خبر اترکاشی سے جڑی ہوئی تو اترکاشی میں مزدوروں کو ریسکیو کرنے کی مہم آج بھی جاری رہی گی مانا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس سر تالیس گھنٹے میں بڑی خوش خبری سامنے آ سکتی ہے آج اس مہم کا گیاروہ دن ہے تو وہیں فیلحال ہوریزونٹل ڈرولنگ کا کام جاری ہے نو سو ایم ایم کی پائپ کے اندر آٹھ سو ایم ایم کی پائپ ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس سر تالیس گھنٹے میں بڑے خوش خبری مل سکتی ہے تو وہیں پی ایم موڈی نے بھی پورے حالات پر نظر بنائی ہوئی ہے پی ایم موڈی نے مسلسل دوسرے دن بھی سیم دھامی کو فون کر کے آپریشن کی جانکاری لی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ٹینل میں فسی مزدوروں کی تصویر سب سے پہلے آپ کو زی میڈیا نے دکھائی تھی اور ویڈیو میں سب ہی مزدور محفوظ دکھائی دے رہے تھے لیکن راستہ ابھی بھی مشکل ہے جو اندر فسی ہوئے مزدور ہیں ان کے لیے ابھی بھی صبر کرنا مشکل یہاں پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن امید یہاں پر باندھی ہوئی ہے مزید جانکاری حاصل کرتا ہے ہمارے نمائندے رامنوج اس وقت ہمارا ساتھ چڑھ گئے ہیں رامنوج لگاتار ریسکیو آپریشن آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آج گیاروے دن کیا کچھ اپ ڈیٹ صاحبہ آج گیاروے دن کا اپ ڈیٹ یہی ہے کہ لگاتار ہوریجنٹل ڈریلنگ کا کام چندھا ہے اور جس طرح سے اجکاریوں نے کہا ہے کہ 30 سے 40 گھنٹے کے بھیتر میں بڑی اپ ڈیٹ مل سکتی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ایک بڑی خوش خبری مل سکتی ہے نہ صرف ان سرمکوں کے پریجنوں کے لیے بلکہ جو پورے آپریشن میں اجکاری کرمچاری لگے ہیں یہاں تک کی وہ خوش خبری آپ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ سبھی کے سبھی 20 مزدور ساکوشل باہر نکل آئیں گے بڑی بات یہ ہے کہ انڈویسکوپی کے ذریعے لگاتار ان مزدوروں کا لوکیشن ان کی سیچویشن اور ان کی استیتری کو دیکھا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ان کو کھانے پینے کا سامان بھی سپلائی کی جا رہی ہے آکسیزن کی ٹائم ٹو ٹائم پر سپلائی ہو رہی ہے لگاتار جو ویٹکل کی ٹیم ہے ان کے ہلس پر بھی اسی پائے نظر بنائی ہوئے ہیں اور اسی طرح سے دوسرا بیٹ یہ ہے کہ اس ٹنل کے ٹھیک اوپر جو تقریباً تین سے چار سو میٹر کی دوری پر ایک پلیٹ فارم بنایا جا ہے جس میں آر وی این ایم جو ایجنسی ہے وہ وہاں پر سب سے پہلے ڈریلنگ کرنے کا کام شروع کرے گی اس کی کچھ مسینیں پہنچ چکی ہیں پلیٹ فارم بن چکا ہے اور اوپر سے ایک ورٹیکل ڈریلنگ اس ٹنل کے اندر میں کی جائے گی جو اب اس بات کی تصدیق کرے گی کہ آخر میں وہ کس جگہ پر ہے ڈریلنگ کا کیا سکسیٹ فل ریٹ ہے تو یہ تمام ایسے ایفرٹ ہیں تمام ایسی کوششیں ہیں جو لگاتار جاری ہیں تیسرا اس میں ایسی وی ایل کی سائٹ سے بھی ایک بڑی موٹسی پائیپ کو ڈریل کرنے کا پلان تیار کیا گیا کچھ مسینیں اوڑیسا گزراس سے مانگائی بھی کچھ آستے میں کچھ دھاؤں چکی ہیں تو اس طرح اوپریزشن وہ یہ تہہے کی ایک ایوٹ پر دیکھا جارہا لگاتار ہی اسی طرح سے اوپریزشن بھی لگی جو ایجنسیاں ہیں چاہے دی دی آروں ہیں یا پھر آر بی ایل ہے ایسی بی ایل ہے ایل ایسی بی ایل ہے اور اسی طرح سے او ایجی سی ہیں جو بڑی ادیس کی ہائیٹی ٹکنولوجی کا استعمال کرنے والی بلکل یہی امید کی جا رہی ہے 24-48 گھنٹے میں بڑی خوشخبری یہاں پر سامنے آئے آر آمنوج جس طرح سے دیکھا جائے جو پائپ ڈالی گئی تھی جس سے کھانے پینے کا سامان بھیجا جا رہا تھا کیا ایسی بھی جانکاری ہے کہ کھانا پہنچنے میں کوئی دکھت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا کسی طرح کی پریشانی دیکھیں ساہب آپ پہلے پھر کھانے کو بھیجنے کا پلان کیا گیا تو چونکہ پائپ اس ملوے کے پھر کھانے کی گئی تھی کچھ اس پائپ میں ملوک تھا کھانے کے کچھ سامان تھے اس کو بھیجنے میں دکھت آرہی اس لئے پھر کھو ساکھ کیا گیا اس کے پیمرے پہلے اس میں بہتا ہال کر کے دیکھا گیا کہ کھانے کا جانتا ہوتا ہے اور اس کے پہلے جیسے کچھ فروس تھے اس میں کے لڈ بھیجا اس میں نسیب اور ملوک شاہدے وزیدی کی طرح فروس کو بھی اس پائپ کے پر بھیجا ہے چھوٹی اچھے انچ کی ہے اس لئے یہ سارے جو دامان ہیں چاہے پروف سے بائیس پروف سے میکسین سے یہ بہت ایزلی چلے جاتے ہیں لیکن وہ محلوبہ اس سے ہی بائی پیت اس لئے کچھ محلوبہ تھا اس کو پہلے پوری طرح سے کلین کیا گیا اور اس کے بعد سے کل شام سے ہی ان کو کھانے کی سپلائی درو ہوئی ہے تو لگا تار اس طرح دیشن ہے کہ یہ پورا رسکیو سماحات پہلگا اور کبورسط کے سب ورکر باہر نکلیں گے تو کھانے کے ساتھ میں ان کی منیٹرنگ اب انڈویسکوپی کیمرے کے جریعے کرائی کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے جو ان کے پریجن ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو ان سے بات کرائی جاتی ہے پریوار والوں سے اور ان کو پہلی کرائی ہے دیشتیو آبریسن کی 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 ایک موش بڑھنی دیشتیو آبریسنancach اس طرح سے جو ایسی طرح Covid 24 میٹر کی دھی ر پیٹسazو پر بیلنگ سابریسن سے دیشتیو آبریسن کی آبیسن posing بوالے اور تس پارہ اگنٹے میں یہ پچھلی کر جو کام چلے تھا اورگنوسی پیجے جائے گئے بڑی موسیقے رہے گئے وہ کنے پائپ کو ڈرل کر کے اس ملوے کے اس پر اٹھلنے کا کام کرتے ہیں یہ چیزیں لوگیں لگی ہے باؤگلوس مچینوں لگی ہے دوناوٹ لگی ہے پھونا پیجے چلے ہیں ایڈا لگی ہے ایکسی ویٹر سکلی ہیں اس طرح کی بڑی بڑی جو ماشینیں ہیں بلکل یہاں پر لگتا ہے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں رامانو جو اور جو اندر فسے ہوئے ایک تالیس مزدور ہیں ان کی حمد کو بھی یہاں پر داد دینی ہوگی کیونکہ جس طرح سے وہ ابھی حمد باندھے ہوئے ہیں وہ قابل تاریف ہے اور بس تھوڑی سی ہمت انہیں اور دکھانی ہوگی اپنا جو جذبہ ہے وہ یہاں پر ٹوٹنے نہیں دینا ہے رامانو جو تفصیل کے لیے آپ کو بہت شکریہ